حیدر زمان صاحب پاکستان پیپرز پارٹی نے گزشتہ تین سالوں میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ اعتجاج کیا ہے بلاول بٹوں نے ٹرین مارچ کیا اور اس کے بعد پھر کراچی سے اسلام آباد انہوں نے مہنگائی مارچ بھی کیا تھا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط تجدیہ ہوگا کہ اس کا عام آدمی پر برڈن آئے گا ایک کارپرٹ کمپنی جو ہے انہیں انتیس پرسنٹ ٹیکس کو کیسے بچاتی ہے وہ اپنے بیلونڈ ایکسپنس ایگزیگٹیوز گاڑیاں کیا کیا خرچے دکھا کر وہ ایڈ دی اینڈ اٹھارہ انیس پرسنٹ وہ ان کا ریل جو ٹیکس وہ دیتے ہیں وہ بنتا ہے تو یہ دس پرسنٹ لگنے کے بعد بھی انتیس پرسنٹ اس کا ٹیکس کامپنٹ آئے گا یہ وہ اب رہلے دن سٹاک مارکٹ کریش کر گئی تو سنات پار کیسے نئی انڈیسٹریز لگائے گا نہیں سٹاک مارکٹ سن لے نا ہارڈ فیکس سن لیں تھوڑے سے سن لیں سٹاک مارکٹ جو ہے یہ پنٹرز کا میدان ہے میرے سے زیادہ سٹاک مارکٹ کو کوئی نہیں جانتا ان پر کیپٹل گینز لگائے ہیں یہ چھوٹے انویسٹر کو منپلیٹ کرتے ہیں ان کے پاس حجم موجود ہے دیکھیں ہم نے لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے فود انفلیشن سے کرنا ہے اگر ہم نے بجلی تیل ایکسٹرارڈنری نہیں بڑھانا تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ریل اسٹیٹ پہ فردر ٹیکس لگانا چاہیے تھا کیپٹل گینز لگائیں آپ سٹاک مارکٹ آپ سٹاک مارکٹ کو دیکھئے اس تناظر میں نہ لیں آپ کو ایکانومی کو تھوڑا کول ڈاؤن کرنا ہے آپ نے غریب کو سب سٹریٹا میڈل کلاس انکم ہولڈرز اب آئی ایم ایف سے بہت نگوشیئٹ کیا اور پہلے بارہ لاکھ تک ایگزیمشن دی اب دو ڈھائی پرسنٹ ٹیکس ہوگا چھے لاکھ سے اوپر میں سمجھتا ہوں پانچ ہزار روپے یہ بتا دیں کہ جو سپر ٹیکس ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کا عوام کے اوپر کوئی انٹیکٹ نہیں آئے گا ان کے اوپر اس کا کوئی بھی انٹیکٹ نہیں پڑے گا